ملک محمد وارث جوش نیوز ایچڈی سانگلہ ہل میہین صاحب آپ جو مہم چلائی آپ نے بوٹا لگایا ہے اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے آپ اور تو آپ کا کیا باناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شجرکاری مہم کا جو استطاعت بایا ہے ہم بھی شجرکاری مہم میں شامل ہیں اور ہماری پوری کاجر برادی جو ہے وہ اس مہم میں بربور خسال لے گی اگر شجرکاری مہم کو کام جام دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقے میں جو حسبتال کھول رہے ہیں یہ باندھو جائیں گے کیونکہ تازہ آبا ملے گی لوگوں کو اور لوگوں کو سکون ملے گا اور تازہ آبا کے ساتھ ہی ان کی صحت جو ہے وہ اس کی ضامن ہے یہ درخت ہے یہ ان کے ضامن ہے صحت کے لئے اس لئے صدقائی محمد میں میری ریکویسٹ ہے کہ سارے لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اب میر صاحب کتنے پوٹے لگانے چاہتے ہیں شہر میں آپ کتنے بھی ہماری الجمند کہے گی ہم اس سے زیادہ پوٹے لگائیں میر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے شجرکاری مریب کا آغاز کر دیا ہے اور ہم اپنے شہر کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اور انشاءاللہ جدامیہ کے شانہ پشانہ مل کے ہم اس شہر میں برپور پودے لگوائیں گے انشاءاللہ آج ہم آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں میر صاحب انشاءاللہ ہم اور کی انیمنٹ آجرہ والے پودے لگائیں گے سانگلہ ہمیں بہت زیادہ لگائیں گے آپ صاحب انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ سانگلہ ہم خوبصورت بنانے میں ہم بھپور ان کا ساتھ سانگلہ